دوستو سال سولہ سو ساتھ میں بادشاہ جہانگیر ایک شیر افغن نامی نوجوان کو بنگال کے کیمپین پر بھیجتے ہیں بنگال کے کیمپین پر بھیجنا صرف اور صرف ایک بہانہ بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ چلا جائے جہاں جنگ و جدل جاری ہو اور وہ مارا جائے دوستو ہم اسے ایک پری پلان قتل بھی کہہ سکتے ہیں دراصل بادشاہ جہانگیر کو اس کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس روڑے کو اپنے راستے سے ہٹا دیں آگے چل کر وہی عورت جو شیر افغن کی بیوی تھی وہ ملکہ ہندوستان بننے والی تھی دوستو اب آپ کو بتا دے چلیں کہ اس کا نام نور جہان تھا یہ وہی نور جہان تھی کہ جس کا باپ ایران کی سلطنت میں ایک چھوٹا سا خادم تھا مگر اس کے دادا ایک بہت اونچے منصب پر فائز تھے لیکن وقت کا پڑھلا پھیرا اور ایران پر لکتار حملے شروع ہو گئے جس کی وجہ سے نور جہان کے پریوار کو ہندوستان کی طرف آنا پڑا دوستو بتا دے چلیں کہ نور جہان کا جنم بھی راستے میں ہی ہوا تھا نور جہان اور جہانگیر کی پہلی ملاقات مینہ بزار میں ہوئی تھی جہانگیر نے جب پہلی بار نور جہان کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا لیکن اسے پتا چلا کہ نور جہان شادی شدہ ہے تو اس کے دل پر خنجہ چل پڑے وہ نور جہان کو ہر حالت میں چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے اپنا بنا لے تو اس نے ایک رنیتی بنائی اور شیرف گن کو ایک ایسے علاقے میں بھیج دیا جہاں پہلے سے جنگ و جدل جاری تھی شیرف گن جب وہاں پہچا تو اسے جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح شیرف گن کی موت ہو گئی دوستو ودوہ نور جہان رقیہ بیگم یعنی کہ جہانگیر کی ماں کے ساتھ رہنے لگی اور دونوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ تھا اس کے دو تین سال بعد جہانگیر نے شادی کا پرستاؤ بھیجا جسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے نور جہان نے سوئیکار کر لیا دوستو لیکن یہ بتاتے چلیں کہ نور جہان مغل سامراجے کی سب سے پربھاوشالی رانیوں میں سے ایک تھی یہاں تک کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو مقام نور جہان نے حاصل کیا شاید ہی وہ کسی مغلیہ رانی کو وہ مقام حاصل ہوا دوستو وہ پہلی ایسی رانی تھی کہ جس کا نام سک کو پر چلا وہ پہلی ایسی رانی تھی جو اپنے شوہر یعنی کہ جہانگیر کے ساتھ جھرو کا درشن میں شامل ہوتی اور اس کے ساتھ ہر جگہ نظر آتی دوستو ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملی کہ نور جہان کس طرح سے مغل کوٹ پر کنٹول کرتی اتحاسکار موتمت خان بتاتے ہیں کہ نور جہان کے آنے سے ان کے بھائی ان کے باپ اور یہاں تک کہ ان کے خاندان کا ایک ایک شخص فائدے میں آ گیا تھا موتمت خان لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی رشتداری نور جہان سے ہو اور وہ کسی اچھے منصب پر نہ ہو اتحاسکار بینی پرساد کا بھی ماننا کچھ اسی طرح کا تھا ان کا کہنا تھا کہ نور جہان نے شہزاد خرم یعنی آگے چل کر بننے والے شاہ جہان کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازباز یا ایک ایسا جنتہ بنایا ہے جس سے وہ جسے چاہتے منصب پر پہنچاتے اور جسے چاہتے وہ اسے نیچے گرا دیتے تھے دوستو یہ سب اس لیے ممکن ہو پیا کیونکہ جہانگیر نشے کی حالت میں رہتے تھے اور وہ بلکل بھی کوٹ میں دلچسپیر نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ انہیں کشمیر جاتے ہوئے انہی کے ایک منطری محبت خان نے گرفتار کر لیا یہاں ہمیں نور جہان کی بہادری دیکھنے کو ملی انہوں نے خود دست کی خیادت کی اور جہانگیر کو محبت خان کے چنگل سے نکال لیا تو دوستو نور جہان کو وہ منصب حاصل تھا جو شاید کسی رانی کا سپنا رہا ہو اور وہ مغلیہ دور کی سب سے بہادر اور سب سے مشہور